بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین یہ سفر جو ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ تیہ کر رہے ہیں کتاب ترجمہ نیجل بلاغہ جس کے مولف حجت الاسلام علیہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں اس سفر کو تیہ کرتے ہوئے ہم الحمدللہ خطبہ نمبر 226 پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ جو آڈیو کا پارٹ 61 ہے اس کے لئے میں آغاز میں ہی آپ کو خوش خبری سنا دوں کہ ہم اس آڈیو کے پارٹ میں انشاءاللہ خطبات کو مکمل کر لیں گے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ ٹوٹل 238 خطبات ہیں اور ہم اس پر 226 پہ ہیں میں انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اور کوشش کر کے اس کو اسی آڈیو میں مکمل کر دوں گی کیونکہ اس میں مجھے امید ہے میں نے پیجز گینے تھے کہ مکمل ہو جائیں گے آئیے ہم پڑھتے ہیں پیج ٹو پیج ہے سکس ٹوئنٹی ون اور خطبہ نمبر ہے ٹو ٹوئنٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بیعت کے بیان میں ایسا ہی ایک خطبہ اس سے قبل اس سے کچھ مختلف لفظوں میں گزر چکا ہے اب کیا ہے وہ آئیے میں پڑھنے لگیوں کہ تم نے بیعت کے لئے میرا ہاتھ اپنی طرف پھیلانا چاہا تو میں نے اسے روکا اور تم نے کھینچا تو میں اسے سمیٹتا رہا مگر تم نے مجھ پر اس طرح حجوم کیا کہ جس طرح پیاسے اونٹ پانی پینے کے دن تالابوں پر ٹوٹتے ہیں یہاں تک کہ جوتی کے تسمیں ٹوٹ گئے اور ابا کاندھے سے گر گئی کمزور و ناتوان کچھ لے گئے اور میری بیعت پر لوگوں کی مسررت یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوشیاں منانے لگے اور بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بیعت کے لئے بڑھے بیمار بھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے پہنچ گئے اور نوجوان لڑکیاں پردوں سے نکل کر دوڑ پڑیں یہاں پر یہ خدبہ مکمل ہو گیا اور ہم پیج نمبر سکس ٹوئنٹی ٹو پہ پہنچ گئے ہیں خدبہ ٹو ٹوئنٹی سیون پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی قلید اور آخرت کا زخیرہ ہے خواہشوں کی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے اس کے ذریعے طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے اچھے عمال بجا لے آؤ ابھی جبکہ عمال بلند ہو رہے ہیں تو یہ فائدہ دے سکتی ہے پکار سنی جا رہی ہے حالات پرسکون اور کرامن کاتبین کے قلم رواں ہیں زوف اور پیری کی طرف پلٹانے والی عمر زنجیر پا بن جانے والے مرض اور جھپٹ لینے والی موت سے پہلے عمال کی طرف جلدی کرو کیونکہ موت تمہاری لذتوں کو تباہ کرنے والی خواہشات کو مقدر بنانے والی اور تمہاری منزلوں کو دور کر دینے والی ہے یہ ناپسندیدہ ملاقاتی اور شکست نہ کھانے والا حریف ہے اور ایسی خونخار ہے کہ اس سے خونبہا کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اس کے پھندے تمہیں جکڑے ہوئے ہیں پیچ سکس ٹوئنٹی تھری اس کے پھندے تمہیں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی تباہ کاریاں تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے تیروں کے پھل تمہیں سیدھا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور تم پر اس کا غلبہ و تسلط عظیم اور تم پر اس کا ظلم و تعدی برابر جاری ہے اور اس کے وار کے خالی جانے کا امکان کم ہے قریب ہے کہ صحاب مرک کی تیرگیاں مرز الموت کے لوگ کے جان لیوہ سختیوں کے اندھیرے سانس اکھڑنے کی مدھوشیاں جان کری کی عذیتیں اس کے ہر طرف سے چھا جانے کی تاریخی اور کام و دہن کے لیے اس کی بدمزگی تمہیں گھیر لے گویا کہ وہ تم پر اچانا کا پڑی ہے جس نے تمہارے ساتھ چپ کے چپ کے باتیں کرنے والے کو خاموش کر دیا اور تمہاری جماعت کو متفرق و پراغندہ کر دیا اور تمہارے نشانات کو مٹا دیا اور تمہارے گھروں کو سنسان کر دیا اور تمہارے وارثوں کو تیار کر دیا کہ وہ تمہارے ترکے کو مخصوص عزیزوں میں کہ جنہوں نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور ان غمزدہ قریبیوں میں کہ جو موت کو روک نہ سکے اور ان خوش ہونے والے رشتہ داروں میں کہ جو ذرا بیچین نہیں ہوئے تقسیم کر لیں لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ تم صحیح کوشش کرو اور سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ اور سر و سامان مہیا کرو اور زاد مہیا کرنے والی منزل سے زاد فرام کر لو دنیا تمہیں فریب نہ دے جس طرح تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گزشتہ لوگوں کو فریب دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا لے گئے اور اس کے گنے چنے دنوں کو فنا اور تازگیوں کو پجمردہ کر دیا پیج سکس ٹوینٹی فور ان کے گھروں نے قبروں کی صورت اختیار کر لی ان کا مال ترکہ بن گیا جو ان کے قبروں پر آتا ہے اسے پہچانتے نہیں جو انہیں روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جو پکارے اسے جواب نہیں دیتے اس دنیا سے ڈرو کہ یہ غدار دھوکے باز اور فریبکار ہے دینے والی اور پھر لے لینے والی لباس پہنانے والی اور پھر اترواہ لینے والی ہے اس کی آسائشیں ہمیشہ نہیں رہتی نہ اس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں اور نہ اس کی مصیبتیں تھمتی ہیں سامین اس کے آگے لکھا ہے کہ اس خدبے کا یہ سا زاہدوں کے اوصاف میں ہے میں پڑھنے جا رہی ہوں ایک پیرگراف ہے لکھا ہے خدبے میں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اہل دنیا میں سے تھے مگر حقیقتاً دنیا والے نہ تھے وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ گویا دنیا سے نہ ہوں ان کا عمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پہچانے ہوئے ہیں اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں ان کے جسم گویا اہل آخرت کے مجمع میں گردش کر رہے ہیں وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندوہناک سمجھتے ہیں جو زندہ ہیں مگر ان کے دل مردہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ ہیں ساری یہاں پر خدبہ مکمل ہو گیا خدبہ نمبر 227 اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدبہ نمبر 228 لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بسرے کی طرف جاتے ہوئے مقام زیقار میں یہ خدبہ ارشاد فرمایا اس کا واقدی نے کتاب الجمل میں ذکر کیا ہے لکھا ہے سامین صرف ایک پیرگراف ہے خدبے کا لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو حکم تھا اسے آپ نے کھول کر بیان کر دیا اور اللہ کے پیغامات پہنچا دیئے اللہ نے آپ کے ذریعے بکھر گوئے افراد کی شیرازہ بندی کی سینوں میں بھری ہوئی سخت اداوتوں اور دلوں میں بھڑک اٹھنے والے کینوں کے بعد خویش و اقارب کو آپس میں شیرو شکر کر دیا سامین یہاں پر خدبہ 228 ختم ہو گیا اور آئیے اب خدبہ نمبر 229 کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ صرف ایک پیرگراف ہے اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زمعازمیم اینہے جو آپ کی جماعت میں محصوب ہوتا تھا آپ کے زمانے خلافت میں کچھ مال طلب کرنے کے لیے حضرت کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال نہ میرا ہے نہ تمہارا بلکہ مسلمانوں کا حق مشترک حق مشترک اور ان کی تلواروں کا جمع کیا ہوا ہے سرمایہ ہے اگر تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہوتے تو تمہارا حصہ بھی ان کے برابر ہوتا ورنہ ان کے ہاتھوں کی کمائی دوسروں کے مو کا نوالہ بڑھنے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ خدبہ مکمل ہو گیا اور خدبہ نمبر 230 اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کے آغاز میں لکھا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے اچھا سامین یہاں پہ ہمیں حاشے مکننے کے لیے کہا جا رہا ہے اب ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے بھانجے جادہ جیم این دالہ ابن حبیرہ مخزومی سے فرمایا کہ وہ خدبہ دیں مگر جب خدبہ دینے کے لیے کڑے ہوئے تو زبان لڑکھڑا آنے لگی اور کچھ نہ کہہ سکے جس پر حضرت خدبہ دینے کے لیے ممبر پر بلند ہوئے اور ایک طویل خدبہ ارشاد فرمایا ہے جس کے چند جملے سید رضی نے یہاں درج کیے ہیں تو آئیے اب میں دوبارہ سے اس خدبے کے اس مقام پہ خدبہ ٹو تھرٹی پہ جس کے آغاز میں لکھا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے جب انسان کا ذہن رک جائے تو پھر کلام ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا اور جب اس کے معلومات میں وسط ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی محلت نہیں دیا کرتا اور ہم اہلِ بیت علیہ السلام اقلیم سخن کے فرما روا ہیں اور وہ ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں پیج سکس ٹوئنٹی سکس شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں خدا تم پر رحم کرے اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق گو کم زبانِ صدق بیانی سے کند اور حق والے زلیل و خوار ہیں یہ لوگ گناہ و نافرمانی پر جمع ہوئے ہیں اور ظاہرداری و نفاقی بنا پر ایک دوسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں ان کے جوان بدخو ان کے بوڑھے گناہگار ان کے عالم منافق اور ان کے وائز چاپلوس ہیں نہ چھوٹو بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں نہ چھوٹو بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ مالدار فقیر و بینبا کی دستگیری کرتے ہیں سامین یہاں پہ خدبہ مکمل ہو گیا اب اس کے نیچے ہم اگلا خدبہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو کہ خدبہ نمبر 231 ہے لکھا ہے زالب زال این لامبے زالب یمانی نے ابن قطیبہ قطیبہ سے اور اس نے عبداللہ ابن یزید سے انہوں نے مالک ابن وحیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم امیر الومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگوں کے اختلاف سورت و سیرت کا ذکر چھڑا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مدعات مبدع تینت مبدع تینت نے ان میں تفریق پیدا کر دی ہے سامنے جہاں پہ یہ لکھا ہے ہمیں ہاشی میں پڑھنے کیلئے کہا ہے تو وہ ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ خدبہ چھوٹا ہے اس کے بعد ہم ہاشی میں پڑھ لیں گے لکھا ہے کہ تفریق پیدا کر دی ہے اور یہ اس طرح کہ وہ شورہ شورہ زار و شیری زمین اور شخت سخت و نرم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے متفق ہوتے اور اختلاف کے تناسب سے مختلف ہوتے ہیں پیج سکس ٹوئنٹی سیون بریکٹ میں لکھا ہے اس پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بریکٹ کلوز پورا خوش شکل انسان اقل میں ناقص اور بلند قامت آدمی پست حمد ہو جاتا ہے اور نیکوکار بدصورت اور کوتہ قامت دور اندیش ہوتا ہے اور تبا نیک سرشت کسی بری عادت کو پیچھے لگا لیتا ہے اور پریشان دل والا پراغندہ اقل اور چلتی ہوئی زبان والا ہوش مند دل رکھتا ہے خطبہ مکمل ہو گیا ہاشیے میں پڑھنا ہے آئیے پڑھتے لکھا ہے حضرت نے اس کلام میں انسانی صورت و صیرت کے اختلاف کا سبب انسان کے مبادی تینت کو قرار دیا ہے جن کے مطابق ان کے خط و خال بنتے اور سیرت و کردار کے سانچے ڈھلتے ہیں چنانچہ انسانوں کے مبادی تینت میں جنہ باہمی قرب ہوگا اتنا ہی ان کے ذہنی و فکری رجانات میں ہم آہنگ ہوں گے اور جتنا ان میں باد بے ایندال ہوگا اتنا ہی ان کے امیال و اواطف الف میمیہ الف لام و اواطف میں اختلاف ابرے گا مبادی شیع سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر اس کے وجود کا انحصار ہو مگر وہ اس کے لئے علت نہ ہو اور تبعین تینت کی جمع ہے تبعین تینت کی جمع ہے جس کے معنی اصل و بنیاد کے ہوتے ہیں اور یہاں پر تینت سے مراد نطفہ ہے کہ جو نشونما کے مختلف منزلوں سے گزر کر انسانی صورت میں رونما ہوتا ہے اور اس کے مبادی سے مراد وہ اجزاء انصر یہ ہیں کہ جن سے ان چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے جس سے نطفے کی تخلیق وابستہ ہے چنانچہ زمین شورہ زار وشیری اور نرم و سخت سے انہی اجزاء انصریہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ اجزاء انصریہ چونکہ مختلف کیفیات کے حامل ہوتے ہیں لہٰذا ان سے پیدا ہونے والا نطفہ بھی مختلف خصوصیات و استعدادات کا حامل ہوگا جن کا اظہار اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کے اختلاف سور و اخلاق سے ہوتا ہے اگلے پیرگراف میں کہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ مبادی تینت سے مراد نفوس مدبرہ ہیں جو اپنی ماہیات میں مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ افلاتون اور حکماء کی ایک جماعت کا مسلک ہے اور انہیں انہیں مبادی تینت سے انہیں مبادی تینت سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس میں انسانی کے لیے حسار اور اناصر کے متفرق وہ پاشا ہوتے ہیں ہونے سے مانے ہوتے ہیں تو جس طرح شیع کا وجود اس سے مبادی پر منحصر ہوتا ہے اسی طرح جسد انسری کی بقا نفس مدبرہ پر منحصر ہے چنانچہ جب تک نفس مبدرہ نفس مدبرہ میم دال بیرے ہے باقی رہتا ہے بدن شکست و ریخت سے اور اناصر منتشر وہ پراغندہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور جب وہ بدن کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اناصر کا شیرازہ بھی بکھر جاتا ہے اس تعویل کی بنا پر حضرت کے ارشادات کا مطلب یہ ہوگا کہ قدرت میں مختلف نفوس پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ شقی ہیں کچھ سعید ہیں اور کچھ ضعیف ہیں اور کچھ قوی اور جس میں جیسا نفس کار فرما ہوگا اس سے ویسے ہی افال و آمال سادر ہوں گے اور دو شخصوں کے رجحانات میں اگر یہ اقسانیت وہ ہم رنگی ہوتی ہے تو اس لیے کہ ان کے نفس یقسان و ہم رنگ ہیں اور اگر ان کے میلانات میں فرق ہوتا ہے تو اس لیے کہ ان کے نفس آپس میں کوئی مناسبت نہیں رکھتے ہم پیج نمبر سکس ٹوئنٹی ایٹ پر آگئے ہیں لیکن یہ تعویل قابل قبول نہیں کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد میں صرف سیرت و کردار کے اختلاف کا تذکرہ نہیں بلکہ صورت و شکل کے اختلاف کا بھی ذکر ہے اور صورت و شکل کے اختلاف کو نفس کے اختلاف کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا اگلا پیرگراف ہے کہ بہر صورت انسانی صورت و سیرت کے اختلاف کی وجہ نفو سے مدبرہ ہوں یا اجزاء انصر یہ ان کلمات سے نفی اختبار اور جبر کا توہم ہوتا ہے کہ اگر انسان کی فکری و عملی خصوصیات تینت کی کارفرمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ اپنے کو ایک موینہ سانچے میں ڈھالنے پر مجبور ہوگا کہ جس کی وجہ سے نہ اچھی خصلت پر تحسین و آفرین کا مستحق قرار پائے گا اور نہ بری خصلت پر نفرت و ملامت کے قابل سمجھا جائے گا لیکن یہ تو ہم یہ توہم غلط ہے کیونکہ یہ چیز اپنے مقام پر ثابت ہے کہ خداوند عالم جس طرح کائنات کی ہر چیز کو اس کے موجود ہونے کے بعد جانتا ہے اسی طرح اس کے موجود ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا اور اس کے علم میں تھا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کن چیزوں پر عمل کرے گا اور کن چیزوں کو ترک کرے گا تو قدرت نے اس کے اختیاری افعال کے لحاظ سے ویسی ہی اسے استعداد دے دی اور ویسی ہی تینت سے اسے خلق کر دیا اور یہ تینت ان افعال کی وقوع کی علت نہیں کہ انسان کو مجبور قرار دے کہ اس سے اختیار کو سلپ کر لیا جائے بلکہ مناسب تینت سے خلق کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے لیے بجبر مانے نہیں ہوتا اور جس راہ پر وہ با اختیار خود چلنا چاہتا ہے چلنے دیتا ہے سامین یہاں پہ خدبہ نمبر 231 مکمل ہوگی اور اب ہم خدبہ 232 کو پڑھتے ہیں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے وقت فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی رہلت فرما جانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا آپ نے اس مسئیبت میں اپنے اہل بیعت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں اگر آپ نے سبر کا حکم اور نالا و فریاد سے رکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غمیں آسموں کا زخیرہ ختم کر دیتے پیچ سکس ٹوئنٹی نائن اور یہ درد منت پذیر دریاں نہ ہوتا منت پذیر درماں نہ ہوتا اور یہ غم و احزان غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا پھر بھی یہ گریہ و بکا اور اندوہ و حزن آپ کی مسئبت کے مقابلے میں کم ہوتا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹنا اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے میرے ماں باپ آپ پر کنسار ہوں ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھئے گا یہاں پہ یہ خطبہ ختم ہو گیا اور اب ہم خطبہ نمبر ٹو 33 کی طرف پہنچ گئے ہیں لکھا ہے اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجرت کے بعد اپنی کیفیت اور پھر ان تک پہنچنے تک کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ہاشیے میں بھی پڑھنے کو کہا ہے وہ ہم خطبہ مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ خطبہ بہت چھوٹا ہے تو پھر ہم ہاشیے کا پڑھ لیں گے لکھا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر روانہ ہوا اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام روچ تک پہنچ گیا سید رزی کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا ایک طویل کلام کا جز ہے اور فاتح ذکرہ ایسا کلام ہے جس میں منتہا درجہ کا اختصار اور فصاحت ملحوظ رکھی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائے سفر سے لے کر یہاں تک کہ میں اس مقام روچ تک پہنچا برابر آپ کی اطلاعات مجھے پہنچ رہی تھی آپ نے اس مطلب کو اس عجیب و غریب قنائے میں عدا کیا ہے سامین یہاں پہ اب ہم حاشی میں پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ خدبے کے معاملات مکمل پڑھ لی ہم نے حاشی میں لکھا ہے پیغمبر اسلام بائیست کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہے یہ عرصہ آپ کی انتہائی مظلومیہ تو بے سر و سامانی کا تھا کفار کفارِ قریش نے آپ پر وسائلِ معیشت کے تمام دروازے بند کر دیئے تھے پیچ سکس تھرٹی دروازے بند کر دیئے تھے اور عیزہ رسانی کا کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا تھا یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو کر اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح آپ کا کام تمام کر دیا جائے چنانچہ ان کے چالیس سرکرد افراد دارال ندو میں صلاح و مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد منتخب کر لیا جائے اور وہ مل کر آپ پر حملہ کریں اسی طرح بنی حاشم یہ جررت نہ کر سکیں گے کہ تمام قبائل کا مقابلہ کریں اور یہ معاملہ خون بہا پر ٹل جائے گا اس قراردات کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ربیول اول کی شبہ اول کو یہ لوگ پیغمبر کے گھر کی تقریب یہ لوگ پیغمبر کے گھر کے قریب گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ جب حضرت بستر پر استرحاد فرمائے تو ان پر حملہ کر دیا جائے ادھر قتل کی تیاری مکمل ہو چکی تھی ادھر قدرت نے کفار قریش کی تمام سادشوں سے آپ کو آگاہ کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر صلاح کر مدینہ کی طرف حجرت کرنے جانے کا حکم دیا چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن عبی طالب کو بلا کر ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فرمایا اے علی تم میرے بستر پر لے جاؤ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی فرمایا کہ ہاں یہ سن کر امیر المومنین سجدہ شکر بجالائے اور سروتن کی بازی لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کے اخبئی دروازے سے نکل گئے کفار قریش جانگ جانگ کر دیکھ رہے تھے اور حملے کے لیے پر تول رہے تھے کہ ابو لہب نے کہا کہ رات کے وقت حملہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ گھر میں عورتیں بچے ہیں جب صبح ہو تو حملہ کر دینا اور رات بھر ان پر کڑی نگرانی رکھو کہ ادھر ادھر نہ ہونے پائیں چنانچہ رات بھر وہ بستر پر نظریں جمائے رہے اور جب پاپ پھوٹی تو دبے پاؤں آگے پڑھے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے غدوں کی چاپ سن کر چادر اُلٹ دی اور اٹھ کھڑے ہوئے قریش آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے لگے کہ یہ نظروں کا پیر ہے یہ حقیقت ہے مگر جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ علی ہی ہیں تو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں فرمایا کہ کیا مجھے سپرد کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا تاقب میں آدمی دوڑائے مگر غار سور تک نشان قدم ملتا رہا اور اس کے بعد نہ نشان قدم تھا اور نہ غار میں چھپنے کے کچھ آثار تھے حیران و سراسیمہ ہو کر پلٹائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن غار سور میں گزار کر مدینہ کی طرف چل دئیے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ تین دن وقت میں گزارے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے مقام عرش تک این ریجیم تک جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ انہیں چلتا رہا مگر ان کی تلاش میں قدم شوق اٹھتا رہا یہاں تک کہ بارہ ربیل اول کو مقام قبع میں پیغمبر سے جا ملے اور پھر انہی کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوئے تو یوں سامین ہم نے یہاں پر یہ خطبہ نمبر 233 کے متعلق جو تفصیلات تھیں وہ جان لی ہیں اور آئیے اب خطبہ نمبر 234 پڑھتے ہیں لکھا ہے آمال بجالاؤ ابھی جبکہ تم زندگی کی فراخی و وسط میں ہو آمال نامیں کھلے ہوئے اور توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے اللہ سے رخ پھیرنے والے کو پکارا جا رہا ہے اور گناہگاروں کو امید دلائی جا رہی ہے قبل اس کے کہ عمل کی روشتی گل ہو جائے اور محلت ہاتھ سے جاتی رہے اور مدت ختم ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملائکہ آسمان پر چڑھ جائیں چاہیے کہ انسان خود اپنے سے اپنے واسطے اور زندہ سے مردہ کے لیے وہ فانی سے باقی کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاویدانی کے لیے نفع و بہبود حاصل کرے وہ انسان جس سے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کے لیے محلت بھی ملی ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابوں میں رکھے اور لگام کے ذریعوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باگیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے جائے خدبہ نمبر ٹو تھرٹی فور یہاں بے ختم ہوا خدبہ ٹو تھرٹی فائف آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے دونوں سالسوں ابو موسیٰ و عمرو ابن آس کے بارے میں اور اہل شام کی مضمت میں فرمایا کہ وہ تندخو عباش اور کمینے بد کماش ہیں کہ جو ہر طرف سے اکھٹا کر لیے گئے ہیں اور مخلوط النصب لوگوں میں سے چل لیے گئے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جہالت کی بنا پر اس قابل ہیں کہ انہیں بھی ابھی اسلام کے مطالق کچھ بتایا جائے اور شاہستگی سکھائے جائے اچھائی اور برائی کی تعلیم دی جائے اور عمل کی مشک کرائی جائے پیج سکس سرٹی ٹو عمل کی مشک کرائی جائے اور ان پر کسی نگران کو چھوڑا جائے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے نہ تو وہ مہاجر ہیں نہ انسار اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مدینے میں فروکش تھے اگلا پیرگراف ہے دیکھو اہل شام نے تو اپنے لیے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جو ان کے پسندیدہ مقصد سے بہت قریب ہے اور تم نے ایسے شخص کو چنا ہے جو تمہارے ناپسندیدہ مقصد سے انتہائی نزدیک ہے تم کو عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کا کل والا واقعہ کل والا وقت یاد ہوگا کہ وہ کہتا پرتا تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے لہٰذا اپنی کمانوں کے چلوں کو توڑ دو اور تلواروں کو نیاموں میں رکھ لو انورٹیڈ کمان کلوز اگر وہ اپنے اس قول میں سچا تھا تو ہمارے ساتھ چل کھڑا ہونے میں خطا کار ہے جبکہ اس پر کوئی جبر نہیں جبر بھی نہیں اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر تمہیں بے اعتمادی ہونا چاہیے لہٰذا عمرو ابن آس کے دھکیلنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو منتخب کرو ان دنوں کی محلت غریمت جانو اور اسلامی شہروں کی سردوں کو گھیر لو کیا تم اپنے شہروں کو نہیں دیکھتے کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری قوت و طاقت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سامین یا پہ خدبہ نمبر 235 ختم ہو گیا اب ہم خدبہ 236 کی طرف روان دوائے ہیں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے سبب مرگ ہیں ان کا حلم ان کے علم کا اور ان کا ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے پیچ 633 پتہ دیتی ہے وہ نہ حق کے خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جر سے کٹ گئی انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے نہ صرف نقل و سماد سے جانا ہے یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگیداشت کرنے والے کم ہیں سائمین یہاں پہ خدبہ مکمل ہوا اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں خدبہ نمبر 237 لکھا ہے کہ جن دنوں میں عثمان ابن افان محاصرے میں مومنین علیہ السلام کے پاس آئے جس میں آپ سے خواہش کی تھی کہ آپ اپنی جاگیر ینبہ کی طرف لے جائیں ینون بے این کی طرف لے جائیں تاکہ خلافت کے لیے جو حضرت کا نام پکارا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے اور وہ ایسی درخواست پہلے بھی کر چکے تھے جس پر حضرت نے ابن عباس سے فرمایا اب یہاں پہ جو فرمایا ہے یہاں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں خدبہ 237 لکھا ہے کہ اے ابن عباس عثمان تو بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنا شترے آپ کش آپ کش بنا لیں کہ جو ڈول کے ساتھ کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے انہوں نے پہلے بھی یہی پیغام بھیجا تھا کہ میں مدینہ سے باہر نکل جاؤں اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا کہ میں پلٹ آؤں اب پھر وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں جہاں تک مناسب تھا میں نے ان کو بچایا اب تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کو مدد دینے سے کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں پیچ 634 اور اب یہ خدبہ ختم ہو گیا یعنی یہ خدبہ نمبر 237 مکمل ہوا اور اب شکرانے کے ساتھ آخری خدبہ جس کا نمبر ہے 238 جو کہ صرف ایک پیرگراف پر مشتمل ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لکھا ہے خدا بند عالم تم سے ادائے شکر کا طلبگار ہے اور تمہیں اپنے اقتدار کا مالک بنایا ہے اور تمہیں اس زندگی کے محدود میدان میں محلت دے رکھی ہے تاکہ سبقت کا انام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو کمریں مضبوطی سے کس لو اور دامن گردان لو بلند حمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی رات کی گہری نیند دن کی مہموں میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے اور اس کی اندھیاریاں حمت و جورت کی یاد کو بہت مٹا دینے والی ہیں تو یہاں پر خدبہ 238 جو کہ آخری خدبہ تھا سامین یہ تو مکمل ہو گیا اللہ کے فضل سے ہم نے اب جو آگے جانا ہے وہ ہم مولا کے جو کہ جلد سوم کہلات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ جس میں ہم مولا کے مکتوب پڑھیں گے الحمدللہ شکر الحمدللہ فی امان اللہ